اس سیشن کے اندر ہم لوگ بسیکلی تیکس ٹول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر آپ اپنے ڈاکمنٹ میں کسی بھی قسم کے ٹیکس کی ٹائپنگ چاہتے ہیں تو یہاں پر اویلیبل ٹیکس ٹول کو یوز کرتے ہیں جس میں سے کومنلی جو ٹول اویلیبل ہے وہ ہوریزنٹل ٹائپ ٹول اور ورٹیکل ٹائپ ٹول یہ دونوں بڑے امپورٹن ٹول ہے ہوریزنٹل ٹائپ ٹول کی مدد سے definitely آپ جس طرح سے پیرگراف اور سینٹنسز ٹائپ کرتے ہیں اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں جبکہ ورٹیکلی ٹیکس کو ٹاپ ٹو بوٹم ہمارے پاس ٹائپنگ کرے گا جیسے کہ اس کے شیپ سے سمجھا رہا ہے میں نے ہوریزنٹلی ٹائپ ٹول کو سلائک کر کے جس اپنے پیج پر کلک کیا اور یہاں پر میں جس میں کلک کرتا ہوں اور ایک سمپل ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں ٹیکس ٹائپ کرنے کے بعد سلیکٹ آل کنٹرول اے اور ہمارے پاس کچھ فرمیٹنگ ٹول ایویلیبل ہے جس میں سے میں ٹیکس کی سائز کو اپنی مرزی سے کم اور زیادہ کر سکتا ہوں اگر اس میں مزید سائز کو بڑا کرنا ہو تو جس ہم فونٹ نمبر پر کلک کر کے نیا نمبر ڈیفائنڈ کا سکتے ہم ٹیکس کو بول اٹالیک انڈلائن یا جو بھی آپشنس ایویلیبل ہے اس فونٹ کے حوالے سے ان کو یوز کر سکتا ہوں انہیں ڈیفرنٹ فونٹ رائٹنگ کے اندر کنورٹ کر سکتا ہوں اس کی علیمنٹ کو لیف رائٹ سینٹر کر سکتا ہوں لیکن چونکہ یہ اس وقت ٹیکس ہے تو اس کی علیمنٹ لیف رائٹ سینٹر مجھے اتنی کلیر سامن میں نہیں آئے گی اگر یہاں پیرگراف ہوتا تو مجھے اس کا رسپونس ٹیکس سا جاتا ہم فونٹ کے کلر کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پر ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ سٹائل کے اندر اس وقت نن ہے ہم یہاں سے اے آر سی سٹائل لیتے ہیں تو ہمارا ٹیکس جو ہے وہ اوپر کی طرف راؤنڈ ہو چکا ہے لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہوریزنٹلی راؤنڈ ہے اگر میں ہوریزنٹلی کی جگہ لیکن اس کو ورٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ورٹیکلی اے آر سی سٹائل ہے میں اس کو بینڈ کر رکھتا ہوں لائک یہ ففٹی پرسن تھا میں اس کو زیرو کر دیتا ہوں یہ ایکول نارمل ہو چکا ہے اور اگر میں اس کو مائنس کی طرف لے جاتا ہوں تو یہ نیچے کی طرف بینڈ ہو چکا ہے اسی طرح سے اس کی ڈیسٹیبیشن ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم اس کی ڈیسٹیبیشن کو کس طرف ایڈجیس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر ڈیفائنڈ کریں گے اور اسی طرح سے ورٹیکلی اس کی ڈیسٹیبیشن اور ہوریزنٹلی اویلیبل ہے ہم کس طرح سے رکھنا چاہے ہیں وہ ہم ڈیفائنڈ کریں گے یہ ایک سیمپل اسٹائل تھا اے آر سی کا اگر میں اے آر سی لوورڈ میں چلا جاتا ہوں تو اسی طرح کے مجھے کچھ اسٹائل ملیں گے اے آر سی اپر میں جاؤں گا تو اور ملے گا میں یہاں پر موجود کسی بھی اسٹائل کو سلائک کر سکتا ہوں فر اگزامپل میں فلائک اسٹائل کو سلائک کرتا ہوں تو میرا ٹیکس فلائک اسٹائل میں مجھے نظر آ رہا ہے اور جب میں اوکی کروں گا اور یہاں پر سیمپل ایرو پر کلک کروں گا تو مجھے ملے اسٹائل کے اندر سکرین پر نظر آئے گا تو آپ اپنے ٹیکس کی اسٹائل کو کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں آپ ڈیفائنڈ کرتے ہیں اور اگر آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس ہیلو ورلڈ لیئر کے اس باکس پہ جہاں پر وارپ ٹیکس اپلائی ہوا ہوا ہے اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم وارپ ٹیکس کی کمانڈ پر جا کر جو ہم نے اس پہ اپلائی کیا تھا اس کو ہم نن کر دیں گے اور اوکی کر دیں گے تو جو ٹیکس کے اوپر ایفیکٹ آ رہا تھا وہ ایفیکٹ ختم ہو جائے گا اور ٹیکس ہمارا دوبارہ ایکول یا نارمل پوزیشن کے اندر آ جائے گا اس کے اوپر شیڈو وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسا سب کچھ کرنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ لیئر کی پروپٹی یعنی ٹیکس کی لیئر کی پروپٹی پر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے بلینڈنگ اوپشنز ہم بلینڈنگ اوپشنز میں سیمپل کلک کرتے ہیں تو اس ٹیکس سے ریلیٹ ہمارے پاس ایک پروپٹی وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس پروپٹی وینڈو کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز آ رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ تمام سٹائل اپنے ٹیکس کے اوپر ان فاکٹ یہ تمام سٹائل ایک لیئر کے اوپر یا ایک ٹیکس کے اوپر اپلائی بھی نہیں ہوتے لیکن ہم یہاں پر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس سے کس طرح سے ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے فر اگزامپل جب میں ڈراب شیڈو پر کلک کرتا ہوں تو میرے ٹیکس کے کارنر پر ایک ہلکا سا شیڈ جنریٹ ہوا ہے اس شیڈ کی اوپسٹی جو ہے وہ 75% ہے اگر میں اس کو 100% کا دیتا ہوں تو اس کا شیڈو ڈاک ہمیں نظر آ رہا ہے اگر اس کا اینگل مجھے چینج کرنا ہے تو اپنے حساب سے میں شیڈو کا اینگل جو بھی مجھے فکس کرنا ہے وہ میں شیڈو اینگل سیٹ کر سکتا ہوں ڈسٹنس اور سائز شیڈو کا اور ٹیکس کا کیا ہوگا یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کریں گے شیڈو کلر اس وقت بلیک آ رہا ہے اگر میں شیڈ کا کلر لائک ریڈ چاہتا ہوں تو میں نے ریڈ کلر چوز کیا آپ دیکھیں شیڈو کلر اس وقت ریڈ ہو چکا ہے شیڈو کی کالٹی کا سٹائل اگر مجھے یہاں سے چینج کرنا ہو تو یہاں پر ڈیفرنٹ آپشنس اویلیبل ہیں جو آپشن میں چاہوں وہ سلائک کر سکتا ہوں یہ جو تمام پرابٹی ہم نے دیکھی ہے یہ ڈراب شیڈو کے حوالے سے تھی اگر میں ڈراب شیڈو کے ساتھ انر شیڈو یعنی ٹیکس کے اندر شیڈ اپلائی کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹیکس کے اندر جو ہے وہ ایک بلیک رنگ کا شیڈ آ رہا ہے اگر میں اس شیڈو کی اپسٹی کو بڑھانا چاہوں تو میں اسی اپسٹی کو بڑھا سکتا ہوں اور اگر کم کرنا چاہوں تو کم بھی کر سکتا ہوں انگل مجھے شیڈو کا کس صرف چاہیے وہ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں ڈیسٹنس ٹیکس اور شیڈو کے درمیان کیا ہوگا وہ میں دے سکتا ہوں اور باقی تمام چیزیں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی ویسی ہی ساری چیزیں یہاں بھی ہمارے پاس اس کی اپسٹی کو ہم بڑھاتے ہیں اور اس کے نوائز کو ہم بڑھاتے ہیں تو یہ واضح طور پر ہمیں سمجھ آئے شیڈو جو سمکتا رہا ہے وہ لائٹ کریم یا یلو شیڈ ہے اگر میں اس کے کلر کو چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اور ٹیکنیک میں یہ سافٹ ہے اس کو میں فریسس کر دیتا ہوں یہ سٹائل سیاں سے میں چینج کر سکتا ہوں اس کو سپرٹ کر سکتا ہوں اس کی سائز کو میں کم اور زیادہ بھی یہاں سے کر سکتا ہوں آؤٹر گلو کے بعد اس میں انر گلو ہے ٹیکس کے اندر ایک ہلکا سا آؤٹلائن جو ہے وہ کیریٹ بھی ہے اس کی بھی آپسٹی کو میں بڑھا سکتا ہوں نوائز کو میں بڑھا سکتا ہوں یا پھر میں اس کی سائز کو بڑھا سکتا ہوں تو شیڈ کے اندر ایک ہلکا سا ٹیکس کے اندر ایک ہلکا سا شیڈ چاہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے نیک ناو تیکس کے اندر ہم مزید پروپرٹیز یہاں پر یوز کر سکتے ہیں فر اگزامپل اگر مجھے اس میں انر گلو نہیں چاہیے وہ میں نے فی الوقت بند کر دیا میں نے اسے دروپ شیڈو بھی آف کر دیا اور میں اسے ایمبوز کرتا ہوں میں تیکس کو سورٹ آف ایک ایمبوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایمبوز کے آپشنز ہمارے پاس ایمبوز کتنا ہارڈ ہوگا یہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اب کی طرف ہوگا ڈاؤن ہوگا سائز اس کی کیا ہوگی سوفٹین کتنا ہوگا اینگل کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہم اس ایمبوز کے اندر ڈیفائن کریں گے اگر مجھے ٹیکس کے اوپر کوئی سٹینٹ وغیرہ اپلائے کرنا ہے تو وہ ہم دے سکتے ہیں سٹینٹ کا کلر کیا ہوگا اس کی آپسٹی کیا ہوگی وہ ڈیفائن کریں گے کلر اگر ہمیں چینج کرنا ہے کلر پیٹرن جیسے اس کا بلو تھا لائک میں نے اس کو یہاں سے گوین دے دیا ہم کوئی نیا کلر اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں گریڈٹ کلر ڈال سکتے ہیں گریڈٹ کلر کی پوری رینج جو ہم نے پہلے سیکھی ہے دیکھی ہے وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلائے ہو سکتی ہیں یہ دیکھیں ٹیکس ہمارا نیا گریڈٹ کلر سے آرہا ہے اینگل ہم اس کا گریڈٹ کلر کا چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جو چاہیے آپ سٹی کتنی ہونی چاہیے یہ ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم گریڈٹ کلر اپنی مرضی سے جو چاہیں اپلائے کریں اپنے ٹیکس پر کوئی پیٹرن اپلائے کر سکتے ہیں اویلیبل پیٹرن میں سے ڈبل کلک کرتے ہیں پیٹرن کی ورائیٹیز آگئی ہم کوئی پیٹرن لے سکتے ہیں اپنے ٹیکس کے لئے اور اگر اس کی آوٹلائن کو مجھے بڑھانا ہے یا ڈاک کرنا ہے تو میں اس کی آوٹلائن کی تھکنس کو اپنے حساب سے یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتا ہوں تو یہ تمام جو آپشنز ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ریکوائیمنٹ کے حساب سے ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ ہر آپشن کو آپ جو ہے وہ استعمال کریں اگر آپ کی نیڈ ہے تو دیفنیٹلی آپ استعمال کریں اور اگر آپ کی نیڈ نہیں ہے تو آپ اسے یوز بھی نہ کریں اگر ایک آتھ اپلائے کرنا ہے اس کے اندر پروپرٹی تو آپ ڈیفنیٹلی ایک آتھ پروپرٹی کو اپلائے کریں ریسٹ اپ چیزوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں جو جو پروپرٹی آپ نے اپلائے کی ہے وہ آپ کے ٹیکس کے ساتھ یہاں ایفیکس کی لسٹ میں ہی آن نظر آ رہے ہیں جیسے آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ٹیکس کے اوپر یہ آپ کی لیئر کے اوپر جو ہے وہ یہ پروپرٹی جو ہے وہ اپلائے ہو چکی ہے اگر آپ ان میں سے کسی کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ سمپل کلک کریں یہ دیکھیں وہ آپ کو کلوز ہوتا ہوا سکرین پر نظر آئے گا یعنی اب وہ ورک نہیں کر رہا ہے اور اگر آپ کو اس پر مزید آپشن اپلائے کریں تو سیم طریقہ آپ رائٹ کلک کریں بلیننگ آپشن میں جائیں آپ اسی پروپرٹی میں آ چکے ہیں ٹیکس کے حوالے سے اور آپ پھر اس پر جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی نئے کام اس پر آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں